آج آپ کو میں اپنے آبائی گھر لے کر آئی ہوں یہ پرانا پری مغل قصبہ ہے جس کا نام ہے شیرگڑ اور شیرگڑ اس لیے کہ پانچ سو سال پہلے شیرشاہ سوری نے اس کو گیریزن کیا تھا اور ان کے گورنر تھے جنہوں نے اس شہر کی اردگیرد چھوٹی سی بستی کی اردگیرد ایک دیوار بنائی تھی اور اس کا نام ڈل گیا اور پانچ سو سال پہلے ہی ہمارے جدد امجد حضرت دعوت بندگی کرمانی کرمان جو کہ ایران میں ہے وہاں سے کوچھ کر کے یہاں آئے اسلام کی تلقین کرنے قریباً اسی وقت جب مغلیہ سلطنت اسٹیبلش ہو چکی تھی تو اکبر بادشاہ کے زمانے میں ملہ بدہ یونی یہاں تشریف لائے انہوں نے حضرت دعوت بندگی کرمانی کو مغل عظم جلال الدین محمد اکبر کا دعوت نامہ پیش کیا اور کہا کہ آپ فتح پر سیکری آئیے بادشاہ سلامت آپ سے دینِ الٰہی پہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں اب دینِ الٰہی کا جو سارا کانسپٹ تھا وہ ایک شیخ الاسلام کے لیے مشکل تھا اس کو ایکسپٹ کرنا تو حضرت دعوت بندگی کرمانی نے بڑی تمیز سے ملہ بدہ یونی کو کہا کہ جی میں درویش ہوں اور میرا شاہ کے دربار میں کوئی کام نہیں ملہ بدہ یونی ان کا جواب لے کے واپس چلے گئے اور ہمارے جدہ امجد حضرت دعوت بندگی کرمانی کو یقین تھا کہ بادشاہ کا غزب ضرور ان پہ ٹوٹے گا کیونکہ وہ انکار کے عادی نہیں لیکن اکبر بادشاہ نے یہ بات میں پروف کیا کہ ان جیسے روادار شخص شاید ہی ہندوستان پہ حکمران ہوئے ہیں ان کی رواداری اور ان کی ٹولرنس ان کی فراخ دلی نے حضرت دعوت بندگی کرمانی کو نہ چھیڑا اور وہ یہاں تلقین کرتے رہے اکبر بادشاہ نے دینِ الٰہی بنایا اس کا جو ہوا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے لیکن اکبر has been one of the greatest dolers of the subcontinent میرے ساتھ آج مودود ہیں ایک بڑے پرانے شخص اس شیرگڑ کی دھرتی میں بسنے والے جن کا میرے آباؤ اجداد کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ہے اور اس علاقے کی تاریخ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ملیے بابا کرم اللہی سے بابا سلام اللہ علیکم سلام کیا آلے بابا دعا مو تُس ہی میرے وڑکیاں دنال رہو لیکن اس تو پہلے بھی تو آڈی ایک زندگی سی تے میں دس ہو کہ تُس ہی ایتھوں دیتے پیداوار نہیں ہو میں نے پتا ہے کہ تُس ہی شیرگڑ دے ایک نیڑے کسبہ ہے جی پرنگاور 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 اچھا اندے بعد تُس ہی کتھے گیا ہے اس تو باہد جی موت تے موت نال مقابلہ نے کیوں کہ ماں باپ سی جڑا لہن پیارا ہو گیا ساڑھا باپ باہ سی سن وہ لائے کے بہن دے دروازے تے تارہ سن چلا گئے دپال پو مہندگرداری لال جو کہ یہاں بھومن شاہ ایک جگہ ہے وہاں قدیم حویلیاں ہیں کسی دن آپ کو وہاں بھی لے جائیں گے اور بھومن شاہ بھومن ایک پرانی ہندو فیملی تھی شاہ بڑی وڈی گردی سی اور وہاں پر بھومن شاہ کے علاقے میں مہندگرداری لال بہت بڑے زمیدار تھے ان کے پاس بابا کرم الہی منشی ہو گیا لالا بدریناتھ دو منشی ہے لالا بدریناتھ اور کرم الہی مہندگرداری لال صاحب کے منشی رہے کمیں سی ہو سارا کم سارا کم جی جو کارو با رہا وہ میرے تے لالا بدریناتھ جاتھ جاہا کیوں بڑے آزہ جا رہا ہوں گے دو سو تو وی خودہ مالک سی دو سو وی خودہ مالک سی مہندگرداری لال ہندو اور مسلمان دا ہندو مسلمانوں سکھوں کا لنگر بارہ مہینے چلتا تھا انہاندی آپسی جسے تفرقہ نہیں سی ان کر دے کوئی تفرقہ نہیں سی ہندو مسلمان ہندو پکا رہے ہیں مسلمان ہندو پکا رہے ہیں مسلمان ہندو خوا رہے ہیں ہندو ہندو خوا رہے ہیں کوئی اتراز نہیں سی بڑی گالے بابا یعنی کہ اتنی خوش اسلوبی تھی کمیونل حامنی تھی کہ ہندو مسلمان سکھ ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھاتے تھے بیٹھ کے موڑ بابا کی ہویا جو اسے بعد تسی انہاندے اپنا گاندی نے تائی تو گلشلی انگریز نے سوال کیتا انہیں خے ساڑی ساڑھا لباس پاک ساڑی توہین کر رہے ہیں تو اس وقت گاندی نے سوچا بی ایسان آدیا تائی لائی توہین ہے ساڑھے تے جادے سرداری کا رہے ساڑی توہین ہی نہیں پھر قیدی آزمت کو گیا میریا میرکی تو انہا گالبات کیتی گالبات کرم دنال جو کچھ بیا انگریز نے بد دیانتی کی تی نیتساڑی حد اے دلی تاکہ بابا کرملا ہی کہتے ہیں ان کی اپنی دانش کے مطابق کہ جو جد و جہد آزادی تھی وہ اس وقت شروع ہوئی جب مہاتمہ گاندی نے ساؤتھ آفرکا میں فیصلہ کیا کہ ان کی انگریزوں کا لباس نہیں پہننا فرسٹ کلاس میں ہی ٹرائول کرنا ہے اور یہ جو امتیاز کرتے ہیں اپارٹائٹ کے خلاف انہوں نے وہاں پر جد و جہد شروع کی پھر ہندوستان آئے اور یہ بابا کرملا ہی اپنی زبان میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اصل میں جد و جہد آزادی جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی بابا مہنت گرداری لال اوران دے جان دے بعد انہا تم اندسیہ سی نا کہ ایک عجیب طریقے نال فیصلہ کیتا کہ انہا پاکستان اچ رہنا ہے یا ہندوستان اچ رہنا ہے دو دیوے باڑے ایڈے خونہ دے مالک سان ایڈے وڈے زیمیدار سان فیصلہ کی میں کیتا ہونا یہ فیصلہ ہے کیتا جس وقت گھڑ بڑیشن چل پی ہندو ہندو مسلمان مسلمان علاقہ علاقہ ہو جاؤں جس وقت دے کھانیوں نے کھما ہے علاقے نو ساتھ کے دو دیوے باڑے ایک پاکستان دا ایک ہندوستان دا دو دیوے باڑے دو دیوے باڑے پھر میں موزے سیتھی آیا ایتھے آن کے چند در ریا میرے باپ دا دھاڑا پردہ دا چھوٹے شاہ بڑا پیار والا بندہ اس میں آیا ملیا گلیا میں نے پوچھا سکی کار کرا ککھنا گا کروٹی دا بندو بھجی اللہ تو سواکھولے میں آپ ہی بھرناڑا آپ ہی پکانوالا اس وقت چھوٹے شاہ پی نواز حسین نے میری شاہ دیتی تھی تو یہ ہے بابا کرم الہی کی کہانی یعنی کہ تقسیم سے بہت پہلے یہ بڑے ہوئے جوان ہوئے اس کے بعد یہ مہند گردھاری لال کے منشی بنے حویلی بھومن شاہ میں اور جب تقسیم ہوئی گردھاری لال صاحب نے فیصلہ کیا حالانکہ وہ یہاں کے بہت بڑے ذمیدار تھے کہ وہ ہندوستان کوچھ کر جائیں گے اور پھر بابا کرم الہی ہمارے پر دادا کے پاس آئے اور اس کے بعد ان کی ملازمت انہوں نے کی یہ میرا آبائی گاؤں آپ کو میں نے بتایا کئی صدیوں پرانا ہے کم اس کم اس کی جو تاریخ ہم جانتے ہیں وہ پانچ سو سال پرانی ہے یہاں کی کچھ قدیم امارات آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ چلیے یہ وہ در ہے جہاں پر ہمارے بڑے اس سے گزرا کرتے تھے والد صاحب کہتے ہیں جب وہ چھوٹے تھے تو یہاں چوڑی انگرنییں بیٹھا کرتی تھی اور یہ ہماری پرانی حویلی کا ماتھا ہے یہ حویلی سترہ سو بیس سترہ سو تیس کی بنی ہوئی ہے ایت تایم اپ دیکلائن اپ دو مغل ایمپائر جب پنجاب میں بہت افرا تفری تھی اور اس کا جو ارکیٹیکشنل سٹائل ہے اس سے ہی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے یہ دفاعی انداز میں بنی ہوئی ہے بکوز بکوز بہت اس کی موٹی دیوارے ہیں کہ کوئی اندر سے کوئی باہر سے اندر نہ آسکے اس میں کنواں ہے کنواں کے اندر سٹیپس ہیں سیڑیاں ہیں اس کے اندر سرنگیں ہیں اور یہ تین سو سال پرانی حویلی میں میں آکے رہتی ہوں جب میں شیرگڑاتی ہوں